السلام علیکم نازلین میں ہوں محمد عمر اپنے یوٹیوب چینلنگ کریٹیف عمر کے ساتھ نازلین کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام مہدی کب آئیں گے مسلمانوں کے نزلی قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھ جاتی ہے حضرت امام مہدی عمد میں ایک وجدت کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیائی کرام کی ہے یاد رہی کہ یہ انبیائی کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے حضرت امام مہدی کا نام نامی محمد یا احمد ہے جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے بمانی ہدایت یا فتح مکمل باعدب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ الرزوان ہے امی صلی اللہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطبہ کی اولاد سے ہوں گے حضرت مہدی کا حلیہ وصفہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے روشن و کشادہ پشانی اور انچے ناکولے وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی وہ سات برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برطری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روح زمین کے مسلمان بے تہاشا قربانیاں دینے کے باوجود محس ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا وہ ان کو تائیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بہ آسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردے مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کر دے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کی قیام پر ہوگا جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا بہت مشکل بہت مشکل آنے والے عدوار برے پر فتن نظر آتے ہیں اور اس کے مطالق بھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمد پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جسے تذبیر ٹوٹ جانے سے تذبیر کے دان زمین کی طرف آتے ہیں حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب عمد شدید مشکلات سے دو چار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر دائرہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے مسلم ممالک کی اقتصادی ناقابندی جابر عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگائی دی جائے گی ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو انہوں سے فرمایا عجویہ و غیر عرب کی جانب سے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام کی بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا نیز آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے لیکن اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی عبددہ مدینہ سے ہوئی تھی حتیٰ کہ امان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا کچھ لوگ سنیں گے کہ فلا جگہ پر ارزانی اور باغ وزرات کی فروانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے حالکہ ان کے واسطہ مدینہ ہی بہتر تھے کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں حضرت کعب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشنی بھی نہ چل سکے گی چنانچہ ایک بستی والے دوسرے بستی میں نہ جا پائی گے اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی مشرقی سمندر سے یہاں بہر آرام مراد ہے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچانا دشوار ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہاں عام دورہ بند ہو جائے گی حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کی درمیان میں ان سے بیعت کر رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پریں گے دجال کا قتل ہوگا اور بیعت المقدس فتح ہوگا موسیقی